اوسٹیلیا نے چین کی دھمکی کو رکھ سر مسترد کر دیا اوسٹیلی حکومت کرونا وارس کی تقلیق اور پھیلاؤں کے حوالے سے غیر جانب دارانت حقیقات کے مطالبے پردت گئی ہے اوسٹیلیا نے گزشتہ ہفتے عالمی ادارہ صحت کے تمام آرکین کو کرونا وارس کی تقلیق اور پھیلاؤں پر خود مختار نظر سانی کرنے کا کہا تھا جبکہ چینی وزارت خارجہ نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا تھا اوسٹیلیا میں چینی سفارتکار چین جنگ یہ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ چینی عوام اوسٹیلی مصنوعات اور یونیورسٹیز کو نظر انداز کر سکتی ہے چین جنگ یہ کا کہنا تھا کہ شاید چینی عوام کہے کہ ہم اوسٹیلی وائن کیوں پھینے یا اوسٹیلی بیف کیوں کھائیں یہ بھی ممکن ہے کہ سیاہ اوسٹیلیا آنے سے قبل دوبارہ سوچیں اور طالب علموں کے والدین بھی سوچیں گے کہ کیا یہی اپنے بچوں کو بھیجنے کے لئے بہترین جگہ ہے اس کے جواب میں اوسٹیلیا کی وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ تبانائی کی برامدات کے بعد تعلیم اور سیاحت ہماری برامدات کی سب سے بڑی سنت ہے اور اس کی سب سے بڑی مارکٹ چین ہے جبکہ چین کے مخالفت سے ہماری معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے لیکن اس کے باوجود ہم وہان سے پھیلنے والی وبا پر خود مختار نظر ثانی کے اصولی مطالبر پر قائم ہیں اور اس وقت ہمیں عالمی تعاون کی ضرورت ہے اس کے قبل چین جورپی یونین پر بھی دباؤ ڈال چکا ہے کہ وہ اپنی اس ریپورٹ کو شائع نہ کرے جس میں بیجنگ پر الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے کرونا وارث سے مطالق غلط معلومات پھیلائیں جبکہ روامہ کے آغاز میں امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ نے عالمی دارے صحت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ وہ چین پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کر رہا ہے موسیقی